السلام علیکم ڈالرہین میں ہوں عائشہ رحمان ساہی وال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے بھائی نے اپنی ہی دو بہنوں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد سعودی روانہ ہو جاتا ہے اس قتل میں وہ خود ہی نہیں بلکہ اس کے والدین بھی ملوث ہوتے ہیں یہ کہانی اور یہ بارداد بڑی افسوسناک ہے کیونکہ اس میں والدین بھی شامل ہو گئے ہیں سکے والدین جو لڑکیوں کی عمر بتا ہی جا رہی ہے ایک بچی جس کا نام عائشہ ہے اس کی سولہ برس عمر ہے اور دوسری جس کا نام فاطمہ ہے اس کی تیرہ برس عمر ہے یہ بچوں کے ساتھ کی معاملہ ہوا کیسے پولیس نے ابھی تک کن کن لوگوں کو گرفتار کی اس میں سے بڑی ایک اہم ملزمہ نے اپنی جو زمانت ہے وہ بھی کرا لی ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ شخص دبائی میں کام کرتا ہے علی رضا اس کا نام ہے اور اس کا والد رزاق اور والدہ نسرین یہ تین ان کے بچے ہوتے ہیں ایک بیٹا اور دو بیٹی ہیں انیشلی میں آپ کو اس چیز بتاتی چلوں تو یہ رضا کی دو شادییں ہوتی ہیں اور پہلی جو بیوی کا نام جو بتایا جا رہا ہے وہ شبنم ہے شبنم کی وفات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رضا دوسری شادی کرتا ہے نسرین بیوی سے نسرین بیوی سے شادی کرنے پر اس کی دو بیٹی ہوتی ہیں جس کا نام ایک کی بیٹی کا نام عائشہ جس کی عمر سولہ سال ہے دوسری بیٹی کا نام فاطمہ جس کی عمر تیرہ سال بتائی جاتی ہے یہ لڑکا علی رضا بیرون ملک کام کرتا ہوتا ہے ان کی جائداد ہوتی ہے اب یہ جو دونوں بہنیں ہوتی ہیں یہ جائداد کا تقاضی کر رہی ہوتی ہیں اہل علاقہ سے اور جو ہمسائیں ان سے پوچھا گیا تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپس میں دونوں بہنوں کے جو تعلقات اپنے بھائی کے ساتھ تھے وہ کچھ خاص ٹھیک نہیں تھے آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ان کا رہتا تھا اور لڑائی جھگڑا بھی جائداد پہ ہوتا تھا یہ بھائی جائداد میں سے حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہنوں کو جائداد میں سے حصہ نہ دوں جس کی وجہ سے یہ سعودی عرب سے اپنے ٹکٹ کراتا ہے یہ سائیوال پہنچتا ہے اور سائیوال کا یہ نور شاہ کا علاقہ ہے یہاں گاؤں ہیں اس سے ان کا تعلق ہے یہاں کی رہنے والے ہیں نور شاہ پولیس یہ بتاتی ہے کہ یہ سعودی عرب سے جیسے ہی آتا ہے اپنے والدین سے حلف لیتا ہے والدین کو کہتا ہے کہ بلکل بھی آپ لوگ انہیں نہیں بتانا اور قتل جو ہے وہ بیسیکلی یہ موٹیف اپناتا ہے کہ غیرت کے نام پہ میں نے قتل کی ہے غیرت کے نام پہ یہ قتل کا موٹیف اپنا لیتا ہے یہ ایک موقف لیتا ہے اب یہ والدین اور اپنی ماں کو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان دو بیٹیوں کی تو وہ سگی ماں تھی جس نے خود ان بچیوں کو پیدا کیا تھا وہ ہی اتنا ظالم نکلی کہ اپنی بیٹیوں کے قتل کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئی اپنی بیٹیوں کو اس شخص کے ساتھ اس درندہ صفت شخص کے ساتھ صرف اس بیس پہ کے جعداد کا مسئلہ ہے یہ والدین کو یہ کہتا ہے کہ ہماری بڑی ساخت حراب ہوگی ہمارے گھر کی خاندان کی تو بہتر یہ ان دونوں بہنوں کو قتل کیا جائے یہ ہمارا نام ڈبا رہی ہے والدہ اور والدین دونوں راضی ہوتی ہیں یہ دونوں بہنیں باہر سوئی ہوتی ہیں چار پائی پہ رات کا پہر ہوتے ہیں اور یہ راڈ اٹھاتے ہیں جا کے ان بہنوں کو قتل کرتے ہیں قتل کرنے کے بعد دونوں کی لاشیں گاڑی میں ڈالی جاتی ہیں اور اس گاڑی میں علی حمزہ تو ہوتا ہی ہے سوار ساتھ میں نسرین بی بی جو ان بچوں کی والدہ ہے اور ساتھ رزاق جو ان بچوں کا والد ہے سوری رزاق نام نہیں ہے زاکر نام ہے زاکر بھی ساتھ سوار ہوتا ہے اور یہ دریائے راوی میں ان دونوں بچوں کی ڈیڈ باڈی کو ٹھک آنے لگا کے آتے ہیں اب یہ معاملہ کھلتا کیسے ہے معاملے کو پولیس کے پاس کیسے معاملہ پہنچتا ہے تو یہ اب اس زاکر کا ایک بھائی ہوتا ہے جعفر علی جعفر علی اپنے بھائی سے اکثر پوچھتا رہتا ہے کہ میری جو بھتیر جی ہیں وہ کہاں گئی ہیں میری بھاپی کہاں پہ گئی ہیں یہ یہ موقف اپناتا ہے یہ زاکر ہوتا ہے کہ میری بیوی ہے وہ اپنے مائکے گئی ہوئی ہے لاہور میں لاہور میں اس کی بہن کا گھر ہوتا ہے پہلے یہ بھورے والا جاتی ہے اور یہ جو شخص علی حمراج وہ مین اس ساری ورداد کا ملزی میں وہ اگلے ہی روز اپنی سوڈی عرب کی ٹکٹ کٹواتا ہے اور سوڈی عرب روانہ ہو جاتا ہے جب تک کہ یہ معاملہ کھلتا ہے اب یہ شخص جو ہے جعفر علی ان کا چچا ان کا چچا پہنچتا ہے زاکر علی جو ان کا چچا ہے یہ چچا پہنچتا ہے پولیس کے پاس اور جا کے کہتا ہے کہ اس طرح سے معاملہ مشکوک ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے آپ لوگ تفتیش کریں جب F.I.R. درج کی جاتی ہے اور اسی شخص کے ہی چچا کی مدیت میں ہی F.I.R. درج ہوتی ہے F.I.R. درج ہوتی ہے معاملہ آگے بڑھتا ہے تفتیش ہو ہوتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ خاتون پہلے بھرے والا جاتی ہے اپنے مائی کے پھر بھرے والا سے لاہور چلی جاتی ہے اپنی بہن کے گھر اور وہاں سے اس نے اپنی ابوری زمانت بھی کروا لی ہوتی ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کس طرح سے F.I.R. درج ہو چکی ہے ابھی تک جو معاملہ ہے وہ بڑا پوری اسرار ہے اور پولیس نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ یہ جو شخص تھا علی حمزہ اس نے غیرت کے نام پہ اس نام دیٹیلز ہیں ساہیوال سے یہ دیٹیلز ہیں اور یہ شخص اس وقت مین ملزم وہاں پہ بیٹھا ہے اور اس خاتون نے جو زمانت کرائی ہے بوری زمانت وہ 9 سپٹمبر تک ہی ہے پھر پر اپ ڈیٹس کے لیے اکاؤنٹ کو فالو کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ آپ سے